موسیقی ٹھیک ہے ذاتی گھر کی ضرورت ذاتی اپنا ہوتا ہے بھائی اپنا کیا ہوتا ہے ایک نے تو میرے شوٹ کلپ پہ تفسرہ کیا اس کو نہیں پتا تھا یہ جو سامنے بندہ بیٹھا یہ مجھے میرا دوست ہے کہہ رہے وہ میرا ذاتی گھر والا بیان لگا کے اس کو کہتا ہے کہ یہ بے سمال وی کو نہیں سنا کرو یہ لوگوں وہ اللو بنا رہا ہے کرائے کے میں تو ٹینشن ہے مالک مکان بولے گا نکل یہاں سے ذاتی گھر میں بھی ہے فرشتہ بولے گا نکلے گا کرائے سے نکلنا آسان ہے ذاتی سے مشکل ہے بھائی اتنا بنیادوں میں سریعہ ڈال دیا کون نکلے گا فرشتے سے بولو گے تیرے باپ کا مکان ہے پیسے دے کروڑوں روپے میں نے پھوک دی ہے اس کی اس کے سریعے میں قرائے میں تو آدمی گئے گا تیس ہزار تھے پچیس ہزار تھے اس مہینے کے دے دی ہیں دس پندرہ دن رہ گئے چلو کوئی بڑا نقصان بہتر تو یہ تھا فرشتہ دس دن کے بعد آ جاتا ہے اس مہینے کے قرائے تو پورا ہو جاتا نا کیا خیال ہے یہی نقصان ہوگا آپ کا نہیں آرہی سمجھوڑے والے سمجھ نہیں آرہی وہ بھائی قرائے کے گھر میں پہلی تاریخ کو ایڈمانس میں وہ تو پاکستانی قرائے دیتا ہی نہیں ہے پہلی تاریخ یہ بھی سہولت ہے یہاں پہ لے کے ہی جائے گا دوسرے کا قرائے قبر میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دس دن پہلے چلا جائے اور قرائے دس دن کا زیادہ ایسا پاکستانیوں کے ہاں یہ سہولت مجسر نہیں وہ ایک LGBT کی شادی ہو گئی نا ابھی چھوڑو یار پہ لطیفے بہت چلتے ہیں ابھی یار وہ نا ٹک ٹاک میں بنا کے لوگ لطیفے چلاتے ہیں پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ابھی چھوڑو میں آئے ہیں تو ابھی بڑا ٹائٹ لطیف ہے ابھی میں نے سنا دیا پھر اللہ میرے شوٹ کے لئے میں لطیفے ہی چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ تو آپ کبھی آئے ہیں نا چھوڑو میں بہت مزہ آئے گا لطیفے خیر تو تو بھائی چھننے والی چیز ہے یار ٹائم پاس کرنے والی چیز ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے رکھو منا تھوڑی کیا اسلام نے کہ گاڑی نہیں رکھو پیسے ہیں رکھ لو یار نہیں ہے تو ٹکے کی ویلیو جو لینڈ کروزن میں گھوم رہا ہے یہ تھوڑے دن میں قبر میں مراوا ہوگا پڑاوا ہوگا کیڑے اس کی لاش کو کھا رہے ہوں گے کیڑے کھا رہے ہوں گے کیڑے زیادہ خوش قسمت ہے کیسی کیسی چیزیں ان کو کھانے کو مل رہی ہیں صحیح بتا دوں وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیڑے دوسری قبر والے پہ نا اس کو شو مار رہے ہوں گے تیرے پاس کیا آیا کہیں گے ہمارے پاس تو ایک گریب شگر کا مریض کھٹیاں ہڑیاں نکلی ہوئی ہیں ہمارے پاس کہہ رہے ہیں موٹا مال آیا ہوئی لینڈ کروزر سے نکل کے سیدہ ادھر ہی آیا تو یار دنیا میں خدا کی قسم اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا سے کیا کرے مسافر خانہ یہ خناس جو ہے نا دنیا کی محبت کا نکلتا نہیں ہے داڑی رکھ لیں گے پکڑی بھی آجائے گی شلواریں بھی آدھی پنلیوں تک ہو جائیں گی تھوڑا بہت نماز روزے کے بھی پاہی یہ جو ہے نا جو قرآن کیا کہہ رہا ہے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ کہ تم پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو چٹانوں کے اندر کتنا کتنی محنت ہے نا اس میں مضبوط چٹان ہے اب بھائی انٹے لے کے اوپر بنا دو کہنے نہیں ہم اندر تراشیں گے صدیوں تک چلے ابھی نشانات ہیں نا صدیوں تک وہ باقی ہیں ان کے تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایسے بنا رہے ہیں ایسے ہمیشہ رہنا ہے بھائی جتنے دن ہے اس کے حساب سے بنا لو کیا خیال ہے ہر آدمی کیلکولیشن کرے میرے بیس سال رہ گئے میرے پچیس سال رہ گئے میرے تیس سال تو اس حساب سے بنا لے ایسے یار تراش تراش کے اتنا آدھی عمر تو تمہاری گھر بنانے میں لگ گئی صالح علیہ السلام کی خوام جوتی نا اس کی آدھی عمر گھر تراشنے میں لگتی تھی تو انہوں نے کہا اب رہے کتنے گئے ہمارے ہاں گھر بنانے میں آدھی سے زیادہ عمر لگتی ہے نوجوان کا خواب ہوتا ہے اصل میں اس کے اببہ نے بولا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے بنا رہا ہوں لیکن بچہ بالے ہو کے بعد اپنے گھر کا خواب دیکھنا اببہ سے پوچھو نا آپ ساٹھ سال میں کیوں گھر بنا رہے ہو اببہ کہہ رہے ہیں میں کیا بچوں کے لیے اببہ کے مرتے ہی بچے پھر ایک خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے تو اببہ نے جو محنت کی اس کا فائدہ اٹھاؤ نا وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کیا کرنا ہے پھر وہ کماتے 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 جب پچاس پچپن سال کا ہوگا اور قبر کے قریب پہنچ جائے گا اپنا گھر بنا کے تکلف کی کیا ضرورت ہے چھوڑو یار قرائے کے گھر میں نلکے وال کے توڑو گیس بجلی کا بل بھی نہیں دو کتنا مزہ ہے یار اس کا مالک مکان جس کمبخت نے بچارے نے کروڑوں روپے لے کا کہ گھر بنایا تم پچیس تیس زار میں فری پھوکٹ کے مزے لوگا حقیقت ہے وہی ہوا آتی ہے پنکھے کی یار قرائے کے گھر میں بھی وہی اچھی لوکیشن پر مل لے آئے گا آپ کو ہوا ہو اس میں دھوپو باری ہو گھٹر کے ڈھکن سامنے بند ہو بہت ساری سہولتیں کرائے میں میں پھر بھی کہتا ہوں اللہ نے اضافی پیسہ دے دیا نا بہت کھانے بھی خوب کھا لیا شادیاں بھی ہو گئیں بچوں کی پڑائیاں بھی ہو گئیں صدقے خیرات بھی ہو گئیں پھر بچ رہا ہے تو ذاتی بنا لو کر کیا کر لو پھر پھر بھی اپنی نیت سے نہیں بناو کیونکہ چالیس سال کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ذاتی باتی مجھے بہت لوگ کہتے ہیں اپنا گھر بنا مانے گا یار ہم کیا گھر بنائیں گے فضول کے سمجھا کام کروڑا روپے میں گھر میں پھوک دوں اس سے بہتر نہیں ہے میں پیریس کا ایک اور چکر لگا کے آجاؤں اور کیا پاگل ہو یار میں ہم نے تھوڑے دن رہ گئے کتنا رہ گیا بھائی پاگل ہو یار میں کروڑا روپے میں پھوک دوں میں تو اگر پراپٹی خریدتا بھی ہوں تو بیچنے کے لئے خریدتا ہوں پراپٹی میں اگر خریدتا ہوں بزنس کے نیت سے بینگی ہوگی بیچ دیں گے آدھا پرافٹ پھر کاروبار میں لگا دیں گے آدھا کھا جائیں گے اور کیا ہے نہیں یار رہنے دو تو حدیث میں آتا ہے تیرہ مال وہ ہے جو کھا کے ختم کیا پہن کے پرانا چلتی بھی ٹرین ہے میرے بھائی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا چلتی بھی ٹرین ہے اس میں ہم نے نہ سیٹوں سے دل لگانا ہے نہ کھڑکیوں سے دل لگانا ہے نہ راستے میں آنے والے کھمبوں سے دل لگانا ہے حقیقت ہے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے اتنا خوبصورت کھمبہ آیا یار یہ چھانگا مانگا کے بغات آ رہے ہیں وہ زبردست یار ابے بھائی بچ چلے گئے آئیتیں توڑی دیر کے لیے تو دنیا کا بھی ایسا ہی ہے بڑے خوبصورت بغات بھی آئیں گے اور سب کچھ ہوگا آئیں گے مارکٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ دل کی اس بات کا لگانا ٹینشن کی اس بات کیلئے نہیں ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں اللہ نے بہت پیسہ دے دیا کھاؤ پیو ساری ضرورتیں تو چلو بچوں کے لیے کچھ پروپرٹی بنا گئیں گے مریں گے تو کچھ بچوں کے کام اس کی شریعت میں ترغیب ہے اس کی کیا ہے شریعت میں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت پیسہ ہے ان کو ہے کہ بھئی پھر کچھ پروپرٹی چھوڑ دو کس کے لیے اولاد کے نہیں ہے تو جیسے اللہ نے تمہیں غربت میں کھلا پلا دیا ان کو بھی اللہ کیا کرے گا جب آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا تو یہی ہوگا جو ان کے پاس بھی نہیں ہوگا تو اس سے ہوگا کیا وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں کھا بھی رہے نا اور کیا ہے تو وہ بھی کھا لیں گے ایک نعمت سے آپ محروم ہیں کہ بچوں کے لیے فکر نہیں تو اس سے وہ بھی محروم بلکہ یہ نعمت نہیں تو مسئیبت ہے پیسہ ہوگا تو بچوں کے فکر کہ بچوں کے لیے بھی کچھ رکھو تو بچوں کے پاس بھی پیسہ ہوگا تو شریعت کہہ گی اب اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ فکر کرو نہیں ہوگا تو شریعت کہہ گی یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ٹینک ٹین فری سمجھ میری آنی میرا خیلے بھائی تو بات اصل میں یہ ہے غیر مسلم جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں کسی نے بھیجا ہی نہیں ہے تم ایک دھماکے سے پیدا ہو گئے ہو تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں نہیں ہے کوئی حدف ہی نہیں ہے خدا تم سے کچھ چاہتا ہی نہیں ہے وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے اور یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے تو پھر تو واقعی پیسہ دو ٹکے کی نہیں بلکہ دو ٹکے سے کئی گناہ زیادہ ہے یہی ہے تو پھر عیاشی کرو یار سمجھتے ہو لیکن کمال کی باتیں عیاشی ہوتی پھر بھی نہیں ہے وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے خدا کی قسم پیسے کی لذت بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا پیسے کی لذت بھی کیونکہ ہر وقت خوف 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 کہ یار چھن نہ جائے یار چھن نہ جائے یہ کوویٹ جب آیا ہے نا کرونا ہمارے ہاں تو حکومتیں آجز آگئیں اب ہے تھوڑا فاصلے سے بیٹھ جا مر جائے گا لوگ کہنے مریں گے نا تو کیا ہو گیا حالانکہ یہ غلط سوچ ہے جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں فرض ہے شریعت نے حکم دیا زندہ رہو یہ اللہ کا حکم سمجھ کے ہم زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ٹینشن نہیں ہوئی میں یورپ میں تھا نا وہاں لوگوں نے بتایا کہ گورنمنٹ نے جتنا فاصلے کا کہا تھا نا لوگوں نے احتیاطاں ڈبل ڈبل فاصلے رکھے ہوئے تھے اس سے کیونکہ ڈر رہے ہیں کہ جب دنیا ہی سب کچھ ہے کہتے ہیں یار مر گئے تو ختم نا مر گئے تو کیا ہے بھے بھائی ختم تو وہ ادھر سے کوئی بندہ آ رہے تو بھائی تو وہی سے مڑ جاؤ وہی سے مڑ جاؤ جو کہنا ہے وہی سے اشارہ سے سمجھا دے اتنے ڈبلیشن میں بہت سے تو ڈبلیشن سے مر گئے کہ کہیں ہم مر نہ جائے حقیقت ہے یہ بھی ڈبلیشن ہوتی ہے کہ میں مر نہ چاہوں اس کی بقاعدہ گولیاں کھلانی پڑتی ہیں بندے کو تو اس خوف سے مر جاتا ہے آدمی کہ میں مر نہ جاؤں کہیں مسلمان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا وہ اس خوف سے